بسم اللہ الرحمن الرحیم کتابوں کے تعارف کے آج کے پرگام میں میں مولانا سید ابو العلہ مودودی کی ایک اہم کتاب کا تعارف کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر اسلامی عبادات سے مراد نماز، روزہ، حج، زکاة عبادات کے موضوع پر مولانا مودودی نے اپنی مختلف کتابوں میں اظہار خیال کیا ہے ان کی کتاب ہے دینیات اس میں بھی عبادات کا تذکر آیا ہے مولانا کی کتاب ہے خطبات اس میں بھی عبادات کے موضوع پر مولانا نے تفسیر سے اظہار خیال کیا ہے اسی طرح مولانا کے جو مضامین کا مجموعہ تفہیمات کے نام سے ہے اس کے بھی متعدد مقالات میں ان عبادات میں سے الگ الگ کا تذکر آیا ہے اور اس کے بعد پیروہ پر مولانا نے اظہار خیال کیا ہے یہ کتاب اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر یہ اصلاً مولانا کے دو مضامین کا مجموعہ اس میں عبادات کے موضوع پر مولانا نے تحقیقی انداز سے اظہار خیال کیا ہے چنانچہ مولانا نے خود اس کتاب کے پیش لفظ میں جو مختصر سا ہے چند سطروں پر مجتمع ہے اس میں آپ نے خود ہی یہ لکھا ہے کہ اس رسالے میں جس موضوع پر اظہار خیال کیا گیا ہے اس پر میں اپنے خطبات میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں لیکن وہاں میرے مخاطب عوام تھے جو زیادہ کہرے معنی کا ادراک نہیں کر سکتے تھے اس لئے ان کے سامنے مجھے بہت سادہ انداز میں گفتگو کرنے پڑی تھی میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ تعلیم یافتہ اور صاحب فکر نظر اصحاب کے لیے اسی موضوع پر میں مستقل مقالہ لکھوں تاکہ عبادت کی نسبت سے زیادہ امیق معنی ان کے سامنے آ جائیں یہ کتابچہ اصلاً تین مضامین پر مشتمل ہے ابتداء میں ایک مختصر مضمون ہے حقیقت عبادت کے انوان سے اس میں مولانا نے عبادت کا جاہلی تصور عبادت کا جو گیاں تصور عبادت کا اسلامی تصور ان انوان کے تحت اختصار کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے آپ نے یہ دکھایا ہے کہ عبادت صرف چند مراسم کے انجام دہی کا نام نہیں ہے عبادت صرف یہ نہیں ہے جیسے کی جوگی لوگ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو چند عامال تک محرود دکھتے ہیں نفس کو کچلنے کے لیے بعض خاص طرح کے عامال انجام دیتے ہیں اسلام کا تصور عبادت بہت وسیع ہے عبادت کے معنی ہے بندگی گویا کی زندگی کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پیدائش سے لے کے وفات تک ہر پہلو میں ہر لمحے میں انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے رک جائے یہ ہے اصل عبادت چہانچہ آگے مولانا نے یہ لکھا ہے کہ روحانی ارتقاء اور خدا کی یافت کا راستہ کیا ہے خدا کی یافت کا راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیشنے رکھے اور جن جن صورتوں سے اس کی ناراضی ہوتی ہے ان سے وہ بچنے کی کوشش کرے پھر مولانا نے آگے لکھا ہے کہ اسلام میں مراثر میں عبادت کی کیا حیثیت ہے داہی رہے کہ جو حکام دیئے گئے ہیں نماز کے بارے میں روزہ کے بارے میں زکاة کے بارے میں حج کے بارے میں ان کی اہمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا یہ عامال بھی مقصود ہیں چونکہ ان کا حکم دیا گیا ہے یہ عامال بھی مقصود ہیں اگرچہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیشنے رکھے لیکن عبادت کی یہ جو مراسم ہیں جن کی تاقید کی گئی ہے جن کا حکم دیا گیا ہے یہ ان پر بھی عمل مطلوب ہے اس تعلق سے ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے مولانا مودودی کی بعض تحریروں خاص طور سے خطبات میں مولانا نے جو ان عبادت کا تذکرہ کیا ہے اس سے بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ مولانا نے تو ان عبادت کو ایک ٹریننگ کے حیثیت دی ہے کہ یہ تو ایک یہ اصلاً مقصود نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹریننگ کا ذریعہ ہے گویا کہ مولانا ان اسلامی عبادت کو مقصود نہیں سمجھتے ہیں اس کتاب چیزے جو اسلامی عبادت پر ایک تحقیقی نظر اس کتاب چیزے مولانا مودودی پر کیے جانے والے اس اعتراض کا جواب حاصل ہوتا ہے عبادت سے انسان کی تربیت ہوتی ہے تو گیا کہ ایک حیثیت سے یہ عبادت انسان کی تربیت کا دریعہ ہیں لیکن دوسرے پہلو سے یہ عبادت مقصود بھی ہیں اس لئے ان کو صرف دریعہ قرار دینا درست نہیں ہے آگے مولانا نے اس میں نماز اور روزہ کے بارے میں تفصیل سے ظاہر خیال کیا ہے نماز کی اہمیت کیا ہے اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں نماز سے انسان کے اندر فرش شناسی کا احساس پیدا ہوتا ہے اس سے اس کی سیرت و اخلاق میں درستی ہوتی ہے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا موقع حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے افراد کی اجتماعی تربیت بھی ہوتی ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ان میں تنظیم پیدا ہوتی ہے سفبندی کی نماز میں کیوں حیمیت ہے نماز کو ایک امام کے پیچھے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں ان نقاط پر مولانا نے وضاعت کی ہے دوسرا مضمون روزے کے بارے میں ہے اس میں بھی اسی طرح روزے کے انسانی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں روزہ رکھنے والوں میں احساس بندگی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر ضبط نفس کی خصوصیت پیدا ہوتی ہے روزے کے انفرادی کیا فائدے ہیں اور دوسری طرف اس سے اجتماعی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک تقوی کی فضاء پیدا ہوتی ہے ایک اجتماعی احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ان کے کام آنے کا ان کے مالی مدد کرنے کا اس طرح گویا کہ روزے سے سے امداد باہمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو روزے کے ان پہلوں پر مولانا نے اظہار خیال کیا ہے مولانا نے پیش لفظ میں تو لکھا ہے کہ اس کتابچے میں یہ روزہ اور نماز کے بارے میں میرے دو مقالے شامل ہیں ابھی رکعت اور حج پر گفت کو باقی ہے آئندہ جب موقع ملے گا تو ان پر بھی لکھا جائے گا حباب کا اسرار ہے کہ جتنا کوئی لکھا جا چکا ہے اس کو شائع کر دیا جائے اسی لئے یہ کتابچہ جب شائع ہونا شروع ہوا تھا اس تو اس پر حصہ ہوا لکھا جاتا تھا لیکن افسوس کے بعد میں مولانا کو باقی زکاة اور حج پر لکھنے کا موقع نہیں ملا اس طرح ان کا یہ کتابچہ ناقص رہ گیا پہرحال یہ کتابچہ جن موضوعات پر مشتبیل ہے وہ بھی بہت انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اس سے جہاں اسلام میں عبادت کا مقام کیا ہے اس کی روح کیا ہے اس پر معلومات حاصل ہوتی ہیں اسی طرح نماز اور روزے کے مختلف پہلووں پر بھی اس سے روشنی پڑتی ہے وآخر دعوانہ از الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی موسیقی